آگے بڑھیں گے بات اب ریلوے میں رشوت ماملے کی پاون بنسل نے اس پورے ماملے میں اپنی صفائی پیش کی ہے پاون بنسل نے کہا ہے کہ چندگر میں کل میرے بھانجے کے یہاں ہوئی سی بی آئی ریڈ کے بارے میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس پورے ماملے کی جانکاری مجھے نہیں تھی حالانکہ وہ میرا قریبی رشتدار ضرور ہے اس کے باوجود وہ یا میرا کوئی اور رشتدار میرے سرکاری کام میں کوئی دخل نہیں دے سکتا اور نہ ہی میرا فیستہ بدل سکتا ہے میرے پریبار اور اس کے بیچ کوئی بھی بیعاپار ایک سمبند نہیں ہے صفائی دیتے ہوئے ریل منتری پاون کمار بنسل کی اور سے یہ بیان آیا ہے چندگر میں کل میرے بھانجے کے یہاں ہوئی سی بی آئی ریٹ کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ماملے کی مجھے کوئی جانکاری نہیں تھی حالانکہ وہ میرا قریبی رشتدار ہے اس کے باوجود وہ یا میرا کوئی اور رشتدار میرے سرکاری کام میں کوئی دخل نہیں دے سکتا اور نہ ہی میرا فیصلہ بدل سکتا ہے میرے پریوار اور اس کے بیچ کوئی ویپاری سمبند نہیں ہے ریل منتری نے اپنی صفائی ضرور دے دی ہے لیکن بی جے پی اس سے ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اس کا کہنا ہے کہ ریل منتری پاون کمار بنسل اپنے پت سے استیفہ دے ریل منتری مشکلوں میں کھرے ہوئے ہیں بنسل کی بھانجے وجہ سنگلہ کو سی بی آئی نے گھوس لیتے رنگی ہاتھوں گرفتار کیا سنگلہ پر آروف ہے کہ اس نے پرموشن دلوانے کے ایوچ میں ریلوے بورٹ کے سدسے سے نبی لاکھ روپے گھوس لی وہیں اس معاملے میں اب تک کل چھے گرفتاری ہو چکے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ دراصل گھوس کی کل رقم دو کروڑ تھی لیکن صرف ابھی ایوچ کی روپ میں پہلے نبی لاکھ ہی دیئے گئے بھانجے کے فیر میں ریل منتری فسے ریلوے میں گھوس کانٹ کا کھلاسہ نبی لاکھ کی گھوس کا سچ کیا ہے ریل منتری پاون کمار بنسل کے بھانجے وجہ سنگلہ کو سی بی آئی نے نبی لاکھ روپے گھوس لینے کے آروف میں چنڈی گھر سے گرفتار کیا ہے وجہ سنگلہ پر آروف ہے کہ انہوں نے پشمی ریلوے کے جی ام رہے مہش کمار کو پرموشن دے کر ریلوے بولڈ کا صدد سے بنانے کے لیے گھوس مانگی تھی ایک ماہ کو ہی مہش کمار کو پرموشن دے کر ریلوے بولڈ کا صدد سے بنائے گیا تھا سوتروں کے مطابق سی بی آئی نے مہش کمار اور ریل منتری کے بھانجے وجہ سنگلہ کے بیچ فون پر ہونے والی باتچیت کو پکڑا اس کے بعد صحیح وقت کا انتظار کیا گیا اور معاملے سے جڑے چال لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا یہ گرفتاری ریلوے بولڈ کے صدد سے بنے مہش کمار کی ہوئی دوسری گرفتاری چنڈی گھر سے ریل منتری کے بھانجے وجہ سنگلہ اس کے دوست سندیب گویل اور پیسہ پہنچانے والے منجون ناد کی ہوئی ہے ممبئی ائرپورٹ پر مہش کمار کو گرفتار کرنے کے فوراں بعد کارٹر روڈ میں ان کے گھر پر سی بی آئی کی ٹیم نے چھاپے ماری کی اور ضروری کاغذات زبد کیے ڈلی سے گئی سی بی آئی کی تیم ٹیموں نے چنڈی گھر میں Сیکٹر 16 اور سیکٹر 28 میں چھاپے ماری کی ہے سیکٹر 28 میں وجہ سنگلہ کے گھر اور آفیس میں چھاپے ماری کر سی بی آئی نے کچھ کاغذات اور لیپ ٹاپ بھی برامت کیے ہیں وہیں سیکٹر سولہ میں ویجے سنگلہ کے دوست سندیب گویل کے گھر میں بھی چھاپے ماری کی گئی آسی بی آئی کی ٹیم کچھ اور جگہوں پر چھاپے ماری کر سکتی ہے آر اوپ ہے کہ پشم ریلوے کے جیم مہش کمار نے پروموشن پانے کے لیے ریل منطری کے بھانجے ویجے سنگلہ کے ساتھ ڈیل کی تھی ریلوے بورٹ کا صدق سے بننے کے لیے پورے دو کروڑ میں ڈیل ہوئی جس کی پہلی کشت نبی لاکھ روپے تھی مہش کمار نے منجونات نام کے شخص کے ہاتھ یہ رکم ویجے سنگلہ تک پہنچا دی تھی لیکن این وقت پر سی بی آئی نے ماملے کا کھلاسہ کر دیا ڈلی سے عجید شریفاستو ممبئی سے ست پرکاش کے ساتھ ویپین پر مار چنڈیگڑھ انڈیا نیوز